کہ اگر واقعی میں بھارتی فلموں کی بات کرتے ہیں تو درست کی ہے کہ اگر بھارتی فلمیں یہاں پر آکے اتنا اتنا بزنس کر جاتی ہیں پاکستانی جاتے ہیں ان موویز کو دیکھتے ہیں اور کون انہیں فورس کر کے بھیجتا ہے اور دوسرا بھی بڑا اہم نکتہ تھا کہ ابھی جسے سینسر بورڈ کے ہم بات کر رہے ہیں جو اس کے حکومت کے منسٹری کے نوٹفیکیشن میں بھی لکھا ہوا ہے تو اگر سینسر بورڈ اپرووڈ نہ بھی کرے کسی مووی کو تو بھی لوگ گھروں میں کسی نہ کسی طریقے سے دیکھ ہی لیتے ہیں میرے سامنے سے خبر گزری اور میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ جو سعودی عرب کے کلچرل منسٹر ہیں انہوں نے انڈیا کا دورہ کیا اور سعودی کلچرل منسٹر کا نام بدر بین عبداللہ ہے بین فرحان السعود اور انہوں نے انڈین فلم ایکرز اور جو ایکٹرز ہیں ان کے ساتھ ڈیلز کی ہیں ورہوڈ طرم روڈ ہی اور شیکنی چاہیے میں دیکھ رہا تھا فاربز میکزین کو کہ وہ کرہ رہا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ تقریبا 64 billion dollar invest کرنے لگ ہے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں اگر آپ کو یاد ہو کہ سعودی عرب میں تو سینما بانتے ہیں یہ ہر چیز بانت تھی اور یہ ایک جسے کہتا ہے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری تو تھا نہیں وہاں پë اندر بس گھروں میں رہنہ ہے سارا کچھ ابھی انہوں نے کیا کیا ہے کہ یہ ایک ٹرن اراؤنڈ کی ہے اور ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جسے وہ کہتے ہیں نا وہ سینواز کے اوپر جو بین بگا رہا تھا جو کہ نائنٹیز ایٹیز میں لگا تھا وہ بھی لفٹ ہو گیا ہے خواتین کو گاڑیوں کی چلانے کی اجازت مل گئی وہ جو مسائل تھے وہ ختم ہو گئے اور وہ سب کچھ ختم ہو گیا ابھی آپ دیکھیں اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ ایک نیا شہر بنا رہے ہیں نیوم آہ اس میں بیسیکلی وہ جو ویجن ٹونٹی تھرٹی ہے وہاں پہ ساری کی ساری کی جو فسیلٹیز ہیں مادرن پروگریسیف آہ فسیلٹیز وہاں پہ دی جائیں گی اور یہ جو نیوم سیٹی ہے یہ ایک سیمی آٹانومس آہ ہوگا اس کی جوریسڈکشن جو ہے وہ اس کے اوپر سیپرٹ لیگل اور ریگولیٹری میکنیزم سعودی گورنمنٹ جو اسٹیابلش کر رہی ہے یہ سارا پرانا وقت آپ کو یاد کراتے ہیں جب ہر گھر میں انگین چینلز رات آٹھ بچے سے رات ایک بچ تک چلتے تھے اور پاکستانیوں کے دماغوں پر راش کرتے تھے انگین چینلز یہ تو آپ نے بہت بھی کی بات کی ہے اس سے پہلے چلے جائیں تو وی سی آر لگ کے کیبلیں دیگر گھروں میں پہنچائی جاتی تھی اس کے بعد پھر بھارتی ڈرامو کا بڑا انفلاکس آیا اور جو فلمز وہ پاکستان میں بڑی مانگ تھی ان کی اور اس کو کہنے میں ہمیں شرمندہ نہیں ہونا چاہیے کہ کئی فنکاروں کی فلمز کا لوگ شدید انتظار کرتے تھے وی سی آر لگتے تھے کیسے ٹے آ رہی ہیں اور وہ پتہ چلتا تھا کہ اس گھر میں وی سی آر ہے تو آج ہو سارے پورا محلہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے اور پھر جب کیبل کا دور آیا نا سب بھی فیصل ایتا ہی تھا تب تو بہت ہی زیادہ بہت زیادہ ہو گیا لیکن اب وقت بدل گیا ہے حالات بدل گیا ہے لوگوں کی سوچ بدل گیا ہے پاکستانیوں کی ترجیحات بدل رہی ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پاکستان کی ڈراما اور فلم انڈاسٹری نے پچھلے کچھ سالوں میں بہترین پرفارم کیا اور نتیجہ یہ ہے کہ بزرشتہ ایک سال کے دوران ہر پانچ میں سے چار پاکستانیوں کے مطابق انہوں نے ایک بھی انڈین فلم نہیں دیکھی اور صاف سی بات ہے وہ ایسے بند بھی نہیں رہی ہے یہ حقیقت بھی ہے آل دو کہ ہمارے ڈراماز جو تھے وہ سیونٹیز ایٹیز والے بھی وہ بھی صحیح سے نا مطلب کھیچ کے رکھتے تھے انڈین آڈینز کو اچھا ایک اور چیز میں سمجھنا چاہوں گی زوریز لاشاری صاحب کہ یہ جو بین تھا جو انڈین موویز کو یہاں پر نمائش پر پابندی لگائی گئی یہ سینیما مالکان کا اپنا فیصلہ تھا میں نے اس وقت بھی اس پر شو کیا تھا اور ندیم مانویوالا صاحب بھی ہمارے سار شو میں موجود تھے اور یہی انڈسٹاننگ تھی کہ جی کیونکہ بھارت کی طرف سے یہ رویہ رکھا جا رہا ہے تو جوابن ہم یہ کاروائی کر رہے ہیں ابھی کیا حالات بہتر ہو گئیں کیا سوچ کر یہ فیصلہ جو ہے اب اس کو ریورس کیا جا رہا ہے یہ بین جو ہے اب وہ اٹھایا جا رہا ہے اور اس پر حکومت پاکستان کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن کی ضرورت کیوں پڑھ رہی ہے سینیما مالکان کا فیصلہ تھا ایک انہوں نے کیا پھر سوچا نہیں جی واپس لینا ہے وہ کر لیا جی یہ جو سولیڈیرٹی سینیما آنرز نے شو کی اور یہ ویسے ایک واحد انڈسٹری ہے جنہوں نے یہ سولیڈیرٹی اس پیریڈ میں شو کی وہ ایک مقصود وقت کے لیے تھی اوریجنلی جو سینیما مالکان نے یہ بین بھی لگایا تھا اپنے آپ پہ خود از خود گمر نے بالکل نہیں لگایا تھا وہ دو ویکس کے لیے تھا اس میں بسکلی ہم ایک میسج کنوے کرنا چاہ رہے تھے انڈیا والوں کو کہ بھائی یہ جی ایکسٹریمیسٹ ایٹیٹیوڈ ہے یہ نہیں چلے گا اور وہ ایک چیز ریجسٹر کرانی تھی جو کہ ہم نے بڑی سٹرانگی ریجسٹر کرائی اور اب انڈیا میں بھی جو فلمیں بن رہی ہیں یا ان میں بھی چینجز آ رہے ہیں ان کا بھی سٹانس ٹورڈز پاکستان ڈیفرنٹ ہے اور وہ جو کچھ ڈائلگ یا ایسی چیزیں جو کہ ہمارے خلاف بول لیتے تھے یا کر لیتے تھے اس میں بھی خاصا چینج آ چکا ہے سو وہ کنوے ہوا اور اس میں ٹائم لگا جیسے ابھی ندیم بھائی نے کہا کہ بھائی اس میں ٹائم دوبارہ اس لیے لگ گیا کہ بکوز گورنمنٹ نے بکوز آف دیٹ رولنگ کچھ ٹیکنیکل ایشوز تھے جس کو ریزولف کرنے کے لیے گورنمنٹ نے تو فرنکلی فسیلیٹیٹ کیا ہے help کیا ہے they understand کہ سینما انڈسٹری film انڈسٹری اگر یہ سینما واپس revive نہ ہوئے تو لوکل پروڈکشن بھی بلکل بند ہو جائے گی اور یہ سینما بھی بند ہو جائیں گے اور یہ انٹرٹینمنٹ ہے اور جو یہ نوکریاں ہیں انمپلائیمنٹ ہے یہ بلکل اور بڑھ جائے گی اور جو بلیونز آف روپیز کی جو انویسمنٹ ہو رہی ہے یہ ہو چکی ہے یہ سب ختم ہو جائے یا جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اپنی انڈسٹری میں یا ایکانومی کے ریوائیول کے لیے اقدامات بہت ضروری ہیں میں اس پہ بھی بات کروں گے ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آئیں ماریہ سے فخر سے اور بریگیڈیر صاحب سے ہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ لاشاری صاحب نے جس ایکسٹریمسٹ آٹیٹیوٹ کا ذکر کیا ہے بھارت کے اندر جو فیس کرتے رہے ہیں وقتن فوقتن ہمارے آرٹسٹ کیا اب وہ نہیں دیکھنے کو مل رہا ابھی رئیس مووی پر ماہرہ خان اس میں کام کر رہی ہے شارو خان کے ساتھ اس مووی کے اندر اور اس کے حوالے سے بھی انہیں کافی زیادہ کرٹیسزم کا اور دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس پہ بھی ذرا بات کرتے ہیں وقت پہ بعد گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو ایک اور چیز بھی یہاں پرگیام میں بتاتے چلیں کہ جو بھارت کی ہر دھرمی ہے یا اس کی نفرت کا اظہار ایک اور انداز میں بھی وہ کر رہا ہے کہ اس بار جو سارک کے سیکریٹری جنرل جس اہدے پر فائز ہونے کی باری اس بار ایک پاکستانی ڈپلومیٹ کی ہے امجد حسین سیال صاحب جو کہ کریئر ڈپلومیٹ ہیں اور انہیں نومینیٹ کیا گیا ہے اس پوزیشن کے لیے تیرویں سیکریٹری جنرل آف سارک کے لیے اور بھارت اس میں بھی اب روڑے اٹکانے کی کوشش کر رہا ہے پروسیجر گراؤنڈز پر جو ہے وہ ان کی اپوائنمنٹ کو بلوک کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ سارک کی ہسٹری میں یہ پہلی بار ہوگا کہ سیکریٹری جنرل کی اپوائنمنٹ کے معاملے کو لے کر اس قسم کا سٹانڈ آف جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا فخر میں آپ سے جانا چاہوں گی کہ ایک طرف تو بھارت کے ساتھ یہ ایشوز ہیں اب یہ سارک والا سیکریٹری جنرل کے معاملے پر پھر حافظ سعید کے حوالے سے جو بیانات آ رہے ہیں جو ایلو سی پر فائرنگ ہے اس کے حوالے سے بیانات آ رہے ہیں اور دوسری جانب یہ جو بھارتی فلموں کی نمائش کا معاملہ ہے اس بانگ کو لفٹ کرنا ہے یہ تمام چیزیں کیا انٹر لنکٹ ہیں یا یہ موویز والی چیزوں کو اس سے الگ کر کے ہمیں دیکھنا چاہئے میری نظر میں بھارت کا رویہ اور ان کی حرکتیں ایک الگ موضوع ہے پاکستان کی اپنی فلم انڈسٹری سینما اور ایگزیبیشن انڈسٹری کا الگ چیز ہے اگر ہم نے ان کو انڈر ریلیٹ کرنا ہے اگر ہم نے پاکستان کے اور بھارت کے تعلقات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے اندر ہونے والی چیزوں کو ریسائیڈ کرنا ہے تو پھر اس طرح تو بہت بڑی ایک لسٹ ہے ٹریڈ آف آئیٹمز کی جو ہوتی ہے پاکستان اور بھارت کی بیچ میں بند کر دیں بدقسمتی سے بھی یہ آپ دیکھ لیجئے جو باکس آفیس کے ریزلٹس ہیں یہ سارے سینما کے مالکان جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیجئے کہ بجننگی بھائی جان نے پاکستان میں کتنے کرونوں کا بزنس کیا دھوم تھری نے کتنے کرونوں کا بزنس کیا باڈی گارٹ نے کتنے کرونوں کا کیا وہ کیا ریفلیک کرتا ہے وہ یہ ریفلیک کرتا ہے کہ پاکستانی عوام جو ہیں ان فلموں کا جا کے ٹکٹ لے کر ان کو دیکھتی ہیں ان کو زبردستی تو نہیں دکھائی جاتی نا یہ فلمیں خود دیکھتی ہیں نا کون میں آپ فورس کرتی ہیں یا میں فورس کرتا ہوں کہ نہیں آپ نے نہیں دیکھنی یہ فلم دیکھنے یا آپ جائیں یہ فلم دیکھنے کے لیے ضروری ہے باکس آفیس پہ ٹکٹ جب وہ خریدتے ہیں تو اپنی مرضی سے خریدتے ہیں نا تو یہ ایک ہمارے اندر یہ جو خامخواہ کا ہم ڈیبیٹ جو کر رہے ہیں دیکھیں ہماری انڈسٹری ایک پروسس سے گزر رہی ہے پاکستان کی فلم انڈسٹری ایک پروسس سے گزر رہی ہے اس پروسس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کومرس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ایکنومک سٹریٹیجک ڈیسیجنز دینے کی ضرورت ہے یہ اب اگر ہم نے اتنا جذباتی فیصلہ کرنا تو پھر جذباتی فیصلوں میں یہ کہ اگر حبل وطنی خطرے میں آتی ہے تو پھر ان کے ٹماٹر پیاز اور ان کا وہاں سے ایکسپورٹ کیا گوش جو ہم یہاں ایپورٹ کرتے ہیں نہ کھائیں وہ کھانے والے یہ بند کر دیں نہ پہنے ان کی طرح کے کپڑے نہ پہنے ان کی طرح کی ساڑیاں نہ پہنے ان کی طرح کی جولری نہ مروائے وہاں سے کوئی ڈیزائنر کے کپڑے مگوائے وہاں سے کوئی وہ تو بند کر دیں نا زیادہ تو بالکل ہی وہ کر دیں ایک تو آپ نے فلم کی اپنی انڈسٹری کا بیڑا غر کا آپ نے خود کیا اسی نوے کی دہائی میں ہم نے یہ پولیسی ایٹیز نائنٹیز ان فیکٹ لیٹ نائنٹیز تک کیا انڈیان فلم آتی تھی پاکستان میں نہیں آتی تھی نا تب تو ہماری انڈسٹری بلکل اکیلی تھی آن ایٹس اون تھی کوئی انٹرپشن نہیں تھی نا تو اس وقت کیا ہوا کہ پندرہ سو سولہ سو سن سننما سے یہ سارے کے سارے ختم ہو کر چالیس پچاس پہ رہ گئے اور بلکل انڈسٹری کے اندر فلمیں بننا پروڈکسن ہونا بند ہو گئی کیوں ہو گئی کیا اس وقت انڈیا اس وقت کیا ہو رہا تھا میں بتا رہتا ہوں پائرسی کے اوپر کسی نے چیک نہیں کیا آدھی آدھی پولیسیاں بنا لیتے ہیں ہم لوگ اور پھر ان کو ہم کہتے ہیں کہ اوہ اچھا اس کا یہ نتیجہ نہیں ہوا اس کو ایمپلیمنٹ نہیں کر سکتے اس کو یہ نہیں کرتے یا تو آپ بند کرتے تو بلکل ہی بند کر دیتے آپ ہر جگہ نکڑ ہر گلی کونے پہ نہ ہوتی وی سی آر کی وی سی ڈی کی ڈی وی ڈی کی دکان کہ ہر کوئی جا کے انڈیا فلم پر وہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی بات میں بلکل آپ کی دلیل میں وزن ہے میں یہی اگر بریگیڈیا صاحب بریگیڈیا صاحب کی طرف یہی نکہ میں آپ کو لے کے جانا چاہوں گی سادیا آئی وانٹو ایڈ سمتھنگی اگر آپ کو یاد ہو گدر یاد ہو پھر حالی میں ایک تھا ٹائگر بی بی فینٹم میں چیئرمن سنسر پورٹ تھا جب سندھ کا تو اس وقت ہمارے پاس بی بی اور فینٹم آئی تھی اور ہم نے الاؤو نہیں کی تھی کہ یہ فلمیں پاکستان میں چل سکتی ہیں لیکن آپ کو میں بدقسمتی بتاؤں کہ کوئی ایسا انسان مجھے نہیں ملا جس نے اپنے گھر پہ کیبل ٹی وی کے اوپر ان لیگل یہ فلمیں نہ دیکھی ہوں یا اپنے گھر پہ ڈی وی ڈی کو پر یہ فلمیں نہ دیکھی ہوں اور میں یوں بیٹھتا تھا کہ ایر پھر ہمارا یہ کرنے کا فائدہ کیا ہے جب ہم اس کو یہاں پہ بھی کنٹرول نہیں کر سکتے یہ ایک والٹ ڈکتا ہے برگیڈے صاحب کہ اگر واقعی میں بھارتی فلموں کی بات کرتے ہیں تو درست کی ہے کہ اگر بھارتی فلمیں یہاں پر آکے اتنا بزنس کر جاتی ہیں پاکستانی جاتے ہیں ان موویز کو دیکھتے ہیں اور کون انہیں فورس کر کے بھیجتا ہے اور دوسرا بھی بڑا اہم نکتہ تھا کہ ابھی جسے سینسر بورڈ کے ہم بات کر رہے ہیں جو اس کے حکومت کے منسٹری کی نوٹیفیکیشن میں بھی لکھا ہوا ہے اگر سینسر بورڈ اپرووڈ نہ بھی کرے کسی مووی کو تو بھی لوگ گھروں میں کسی نہ کسی طریقے سے دیکھی لیتا ہے